آواز اور تصویر کے دوستو اسلام علیکم دوستو آج کا دور بہت ہی نفسہ نفسی کا اور گمراہی کا دور ہے گمراہ ہونا شاید اتنی بڑی زلت نہیں ہے جتنی کہ ایک گمراہ شخص کا ہدایت کے لیے کسی گمراہ شخص سے ہی ہدایت طلب کرنا ہے دوستو جو شخص کسی گمراہ سے ہدایت طلب کرتا ہے وہ راہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے یہ فرمان ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تو یاد رکھیں اگر آپ نے ہدایت لینی ہے تو اہل علم اہل عقل سے ہدایت لیں جہل سے ہدایت کا مطلب ہے کہ آپ اور جہل تر اور جہل ترین ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو ہدایت دے تاکہ جب ہم اس دنیا میں نہ ہوں تو ان کی نیکیاں ہمارے کام آ سکیں اپنا اپنے عقل کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ